السلام علیکم ناظرین فرحاد پریہ سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو میں تمہاری زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دوں گا کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور جن لوگوں نے آج ہمیں نہیں اپنایا ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے وہیں دوسری طرف پریہ کے والد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر وہ کیا کریں وہیں دوسری طرف ساکب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت ہے یوں تو نہیں گوا سکتے نا ہم لوگ اس کے بعد پریہ کے والد بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پریہ نے ہمیں کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا شگو اور وہ لڑکا اپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں مگر ساکب کی بیوی انہیں دیکھ لیتی ہے اور ساکب کی بیوی آگر اپنی ساس کو کہتی ہے لوگوں کی نظریں ہم لوگوں پر ٹکی ہوئی ہیں شگو پپو کو اب دھیان سے سب کچھ کرنا چاہیے لیکن اسی ٹائم پر وہ شگو کا ہاتھ مانگ لیتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہیں دوسری طرف فرحاد پریہ کے لیے گھر لے لیتا ہے اور پریہ وہاں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے مگر اسے ابھی بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اسے ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے آخری یہ کیا کر دیا